پراجین دھارمی کرنٹ اور لوگ کتھاؤں میں بہت سے ایسے پرانیوں کا ورنن کیا گیا ہے جن کے بارے میں ہم نے شاید ہی کبھی سنا ہو اکثر ان میں سے ایسے پرانی ہیں جو کہ شیطان کا روپ مانے چاہتے ہیں نمسکار دوستوں آپ دیکھ رہے ہیں مستریوس نائٹس انڈیا اور آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو دنیا کے کچھ ایسے ہی رہسے میں پرانیوں کے بارے میں بتائیں گے بلبل نام کا یہ پرانی فلیپینز دیش میں پایا جاتا ہے جس کے بارے میں مانا جاتا ہے کہ یہ رات کے سمیں کبر سے لاشوں کو چورا کر انہیں کھا جاتا ہے جب بھی کسی کے گھر میں موت ہوتی ہے تو یہ پرانی اسے بہت دور سے سونکھ لیتا ہے اور اس گھر میں گھس کر اس لاش کو کھا جاتا ہے اس پرانی کی سام جیسی زبان ہوتی ہے لمبے اور تیز چاکو جیسے ناخن ہوتے ہیں جن کی مدد سے وہ لاش کو چیر پھار سکتا ہے ساتھی ساتھ اس پرانی میں اڑنے کی بھی طاقت ہوتی ہے کہا جاتا ہے کہ بلبل انسانوں کا روپ لے کر ان کے بیچ رہتا ہے اور جب بھی کسی کی موت ہو جاتی ہے تو وہ اپنے اصلی روپ میں آ جاتا ہے اس کے ساتھ ہی یہ جیویت انسان کو سم موہد کر کے انہیں بے ہوش کر کے ان کا بھی ماس کھا جاتا ہے فلیپنس میں تنگا بابو نامک جن جاتی کے لوگ اپنے پریوار کی لاش کو بلبل کے آکرمنٹ سے دور رکھنے کے لیے اکثر رات کے سمیں شور شرابہ کیا کرتے ہیں کنولی نام کا یہ مانسٹر دکھنے میں ایک انسانی کنکال کی طرح ہے جس کی لال چمکتی ہوئی آنکھیں اور بڑے بڑے دیز ناخن ہیں میڈا گاسکر میں پایا جانے والا یہ مانسٹر دراصل ان پوروجوں کی آتما ہے جن کی کبھی پوجہ نہیں کی گئی یا پھر انہیں کبھی مان سمان نہیں دیا گیا یہ مانسٹر اپنی قبر کے آس پاس بھٹکتا ہے اور جو بھی اس کی قبر کو نقصان پہنچانے لگے تو وہ اسے مار ڈالتا ہے یورپ کے سکینڈی نیوین دیشوں میں پایا جانے والا یہ پرانی دراصل ایک مرے ہوئے انسان کی آتما ہے جس کی موت آتما ہتیا کرنے سے یا پھر قتل کیے جانے سے ہوئی ہو ایسا مانا جاتا ہے کہ یہ پرانی اپنی ادھوری اچھا کو پورا کرنے کے لیے رات کے سمیں اپنی قبر سے باہر نکل آتا ہے اور اپنی اچھا کو پوری کرنے کے لیے یہ کسی بھی حد تک جا سکتا ہے یہی نہیں یورپ میں پلیک جیسی کئی خطرناک بیماریوں کو پھیلانے کے لیے بھی اسی پرانی کو ذمہ دار اہرایا جاتا ہے کہا جاتا ہے کہ جب رات کے سمیں لوگ سوئے ہوئے ہوتے ہیں تب یہ پرانی ان پر حملہ کر دیتا ہے اور جیویت انسان کے شریر کا وہ حصہ جس پر جنگیگر نام کے اس پرانی نے حملہ کیا ہے وہ سڑنے لگتا ہے اور دھیرے دھیرے اس انسان کو دل کا دورہ پڑھنے سے اس کی موت ہو جاتی ہے ایسا مانا جاتا ہے کہ یہ پرانی جیویت انسان کا روپ لے کر ہمارے بیچ رہتا ہے جس کی پہچان کر پانا بالکل اسمبھو ہے ایک زمانے میں اس پرانی کا خوف یورپ میں اس قدر پھیل جکا تھا کہ جب بھی کسی کی مرتیوں ہوتی تو اس کی لاش کو تابوت میں بن کر کے اس کو بری شکتیوں سے دور رکھنے کے لیے اس پر منتر جاب کیے جاتے تھے تاکہ اس کی لاش زنگینگر نام کے اس پرانی میں نہ بدل سکے کہتے ہیں کہ جب انسان کا جنم ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ایک بری آتما بھی جنم لیتی ہے جو اس کی موت کے بعد ہمیشہ جیویت رہتی ہے اس بری آتما کو آئر لینڈ میں فیچ کے نام سے جانا جاتا ہے اور اس کا دکھنا اشب مانا جاتا ہے فیچ یا پھر ڈوپل گینگر ایک بری آتما ہے جو خاص کر اس انسان کا روپ دھارن کرتی ہے جس کی موت ہونے والی ہے وہ اسی انسان کو دکھائی دیتی ہے اور کبھی کبھی اس کے پریوار کو بھی نظر آتی ہے یہ آتما یا پرچھائی اس انسان کو برے کام کرنے کے لیے اکساتی رہتی ہے اٹھارویں اور انیسویں صدی میں اس کے بہت سے قصے پرچلٹ ہیں بختاک نام کا یہ پرانی دکھنے میں ناتے سے پہلوان کی طرح ہے بختاک ایک پرشین شبد ہے جس کا مطلب ہے برا سپنا کہا جاتا ہے کہ نیند کے سمیں آنے والے دراؤنے سپنے چھاتی پر بھار محسوس ہونا دم گھٹنا اور سلیپنگ پیرالائسس جیسی چیزوں کے لیے یہی پرانی ذمہ دار ہے اگورا اکاغو ایک جیپنیز شبد ہے جس کا مطلب ہے آئل بیبی مانا جاتا ہے کہ یہ پرانی ایک آگ کے شولے کی طرح دکھتا ہے جو رات کے سمیں ہوا میں اڑتا ہے یہ بچے کا روپ دھارن کر کے لوگوں کے لیمپ سے تیل چورا لیتا ہے وہیں ایک اور مانیتا ہے کہ اکاغو دراصل ایک آئل مارچنٹ ہوا کرتا تھا جو تیل چورانے کے لیے کافی مشہور تھا اور اس کی آتما آج بھی ان گھروں کی تلاش کرتی ہے جہاں بجلی کی جگہ تیل والے لیمپ کا استعمال ہوتا ہے لالڈیو رونا یعنی دفویبن وومن اس عورت کی کہانی میکسیکو میں کافی پرچلت ہے کہا جاتا ہے کہ اٹھارویں صدی میں میریہ نام کی ایک بہت خوبصورت لڑکی ہوتی تھی جس کی اچھا ایک امیر گھرانے کے لڑکے سے شادی کرنا تھا پھر اچانک ایک دن ایک راج کمار کو میریہ سے پیار ہو گیا لیکن اس کے گھر والوں نے اس کے غریب ہونے کے قارن اسے قبول نہیں کیا اس لیے وہ میریہ کے ساتھ ایک الگ گھر میں رہنے لگا ان دونوں کے دو بچے ہوئے لیکن بعد میں وہ آدمی میریہ سے کئی مہینوں تک دور رہنے لگا اور ایک دن میریہ نے اسے کسی دوسری عورت کے ساتھ دیکھ لیا یہ دیکھ کر اسے کافی گہرا صدمہ پہنچا جس کے چلتے اس نے ریو گرینڈے نامک ندی میں اپنے بچوں کے سمیت گود کر آدمہ ہتیا کر لی اس حادثے کے بعد اکثر شام کے سمیں اس عورت کی آدمہ کو روتے ہوئے اور منڈراتے ہوئے دیکھا جاتا ہے جو کہ جانکاروں کے مطابق اپنے بچوں کو تلاشتی رہتی ہے کہا تو یہ بھی جاتا ہے کہ اس کی آدمہ لوگوں کے بچوں کو چرا کر انہیں پانی میں ڈبو کر مار ڈالتی ہے دوستوں اگر آپ بھی ان رہسنی پرانیوں کے بارے میں کچھ جانتے ہیں تو ہمیں کومنٹ میں ضرور بتائیں ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں ہم جلد ہی آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات کریں گے تب تک کے لیے اجازت دیجئے